بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی آج کی سنشست میں میں آپ ساتھ کو سیرس پیڈی سائنٹر اور تینکرس فورم سے آپ کو اٹھتی جانے سے پاندے گا آج کا پروگرام فکر اکبال سیران وائی کے علاہ سے جو سنگرس فورم اور سیرس پیڈی سائنٹر کے بامی کامل سے مختلف نشستہائے ملکت کی جا رہی ہیں اسی سلسلے کی اکڑی ہے اور اس کا مقصد شہری اکبال کے لوگوں کے جو اکبال کا قرض ہے وہ اکبالیات کا پروہ جو ان کا قرض ہے ان دونوں کی انجام پر ہی مقصد کریں اور ان پروگرام بھائی میں زندگی کے مختلف شکریات سے اور خاص طور پر اکبالیات کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں ہمارے شکسیات جو یہاں بھی مقصدیا جاتا ہے اور وہ ہمیں دل مفروض گفتون سے حاضرین بروازتیں ہیں تو آج کی نشستہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک قرآن سے کرتے ہیں حباش میں پھیلے لی کپک نہ مہد تیری گھردھر لیے پتی ہے پیغام سبا دے گا تو ہی نظر آتا ہے ہر شہر مبیقوں کو جو رنجوں مسئیبت میں کرتے ہیں گلا دے گا طلاف دے کلام پاک قرآن میں گاور دے گا ہوں شیر بن نواسا سیجمت شریف لائن اور طلاف دے کلام پاک قرآن شیر بن نواسا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بسم اللہ الرحیم میں جو رفیو وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُّفِعَ وَإِلَى الْجِبَالُ كَيْفَ مُسِبَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِذِ كَيْفَ أُفْلِكَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ أُفْلِكَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَ وَإِلَى الْنِبَالِ كَيْفَ نُسِبَ وَإِلَى الْأَرُزِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَ وَإِلَى الْأَرُزِ كَيْفَ سُطِحَتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ أُفْلِكَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَ وَإِلَى الْأَرُزِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُزَّكِّرُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرُ إِلَّا مَنْتَ وَالْغَى وَكَفَرُ إِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرَ فَيُوَزِّبُهُ اللَّهُ الْأَذَابَ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ سَدَا قَنْوَابُ الْعَزِيمِ سَدَا قَنْوَابُ الْعَزِيمِ سَدَا قَنْوَابُ الْعَزِيمِ سَدَا قَنْوَابُ الْعَزِيمِ حادی اور عَحْبَر سَرُوَرِ عَزِيمِ سَاحِبِ عِلْمُ عَزْمُ الْعَزِيمِ قُرْآن کی مَعْنِ حَسِيمِ احمدِ مُقْسَلِ سَلِّ اَلَا پاکستان کا مُقْلَقْتْ احمدِ مُقْلَابُ الْعَزِيمِ احمدِ مُقْلَابُ الْعَزِيمِ میں دعوت دیتا ہوں شوکت علی ساجد آپ شکرین چارج ہیں جسٹو محمد کی قصر کورٹ میں یہ تشریف آئیں حدیاء ناحت پیش کریں عُوَتِ عِشْقِ سے ہر پست قُبالہ کر چکے زہر میں اسم محمد اللہ صلی اللہ بسم اللہ بسم اللہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کی جان شاملِ اردان اگر کوئی نہیں ہے حضور اپنے اب دعا بھرد کے آج بھی درمے آن اگر کوئی نہیں ہے حضور اپنے لبے روزے جگہ کس کا نام آئے گا کون میں دانے من شر میں کام آئے گا لبے روزے جگہ کس کا نام آئے گا کون میں دانے من شر میں کام آئے گا جس کے دم سے آئے ہر بار جہاں اور کوئی نہیں ہے حضور اپنے اب دعا بھرد کے آج بھی درمے آن اور کوئی نہیں ہے حضور اپنے اور کوئی نہیں ہے حضور اپنے اور کوئی نہیں ہے حضور اپنے پیشتہ رشتے اس کے کہ ہم تمہاراں کو مزید آگے بڑھائیں میں بڑے عدد سے درخواست مزار ہوں محترمہ پتیسر ڈاکٹر فرد سلیمی صاحبہ کے عدد میں آپ وائز چانسٹر ہیں روڈمنٹ کا لکھومن یونیسٹی سیاد کو کہ سٹیج کا پرسیس دارت پر تشید میں انتہائی عدد سے اپنے مہمانے گا ہوں آج کے مقرر ایک آس قیون نظامی صاحب کی حکمت میں اتماع سکتہ رہی اس ساتھ آپ کی پرسیس دارت پر تشید آئے میں درخواست گزار ہوں نائب صدر سیرسٹڈی سینٹر سیاد کو درخواست گزار ہوں موسیقی 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 آج کی یہ نشیس جس موضوع پر منقر کی گئے ہیں وہ ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے زندگی کا سیاسی سفر اور جس پر فکرِ عبال کے اثرات تو یہ ہمارے ملی اور قومی زندگی کی ہر دو جو بڑی شخصیات ہیں ان کے حالاتِ زندگی اور ان کے کامکہ ہاتھا کیے ہوئے ہیں پیشتر اسے کہ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں میں اقتماع سمزار ہوں سیالکورٹ کے معروف صحافی شیر و عدد کے حوالے سے اور خاص طور پر اگر سیالکورٹ میں کسی مشاہرے کی اور عدوی نشست کی بات ہو تو ایک بڑا حوالہ میرے مراد جناب عاصر بھلی ایڈوکیٹس سے ہے ان بھی حد منتر خاص مزارے کے ساتھ کسیل снئی رای اور جب empائشت تک مارد ہے ایسو بلگرامесте صدرے بچیس بہت لوگ مرمان خاص اور تقابی چمکہ فوروں کو سیرستری شہتر منصر سے اچھے گیا ایک خاندین شہتر سیرکوٹری شہتر سیرکوٹری شہتر سیرکوٹری شہتر سیرکوٹری شہتر اصدر اجازتر سب سے بیتے نہیں لگی اس لئے انہوں نے مجھے خود پر استقبالیاں کہنے سے میرا یہاں نے ایک افسد خود پر استقبالیاں نہیں ہے بلکہ آج کے اس مغلوب پر چند مغلوزات بے شہن ہیں کیونکہ قائل اصدر اور علامہ اکبال یہ دونوں ہمارے فکری کا حدد بھی ہیں اور سیاسی آگد ہیں لوگ علامہ اکبال کو صرف مفقر کے طور پر ڈالتے ہیں شائر کے طور پر ڈالتے ہیں اکیمہ اکبال کے طور پر ڈالتے ہیں یا ان کی صرف ڈالنی کے پیاتے ہیں لیکن قائد اعظم کی انفاظ میں علامہ اکبال ایک عظیم سیاستدار دیتے ہیں اور لوگ قائد اعظم کو شاید سیاست کا بہت بڑا حوالہ سمجھتے ہیں لیکن قائد اعظم فکری اعتبال سے لئے عظیم اور بہت 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 بھی مولانا حسین مردی پھر مجلسے ہار اسلام کی کول لیٹرشپ جس میں بہت جہیت ہونا ہوں بلکہ علمی دن ہی ان کے اعتبال سے ان کے مرتبے کوئی چینل نہیں کہنا لیکن فکری اعتبال سے میں دام سے کہتا ہوں کہ دو مرتبہ قائد اعظم کا تھا وہ شاید ان شخصیات کا لئے تھا علامہ اکبال جس طرح ملو آپ نے کہا ہے کہ کہ قائدیاتوں کا سیاسی سفر اور علامہ اکبال کی فکر اس پر علامہ اکبال کے فکر کے ساتھ اور دا ہر این کے قائدیات میں تو اس سیاسی فکر کی اس سیاسی سفر کی بات ہے جو تقریبہ تقریبہ اور ان کی پہلی دائف کو دیکھ جائے جب وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر بھی کہے گئے اور کسی نے اسے سوال کیا کیا آپ اس لیت سے پہلے کانگرس میں شامل تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کبھی پرائنگی سوڑا اس میں ایک لطیف سی بات ہے کہ جب وہ کانگرس میں تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہی نیول تھا جنر پرائنگی میں تو اس کے یہ فرمائے وہ تو سیاسی سفر ہے اب انیس سو اٹھیس میں اکیس سیپران انیس سو اٹھیس نائنٹین تھرنی ایڈ میں تو علامہ اکبار مفاق پا جاتا ہے لیکن علامہ اکبار قائد عظم کے دمیال ایک عجیب ترکہ رچتا ہے اگر وہ علامہ اکبار سے پوچھتا ہے جو علامہ صاحب تو وہ خود کو قائد عظم پر صفح ہی کہتی آپ پہ انوں یہ ہونا چلئے کہ علامہ اکبار مفترہ عجیب ترکہ میں مسلمیٰ پنجاب کے سرد後ے اور عالمیہ مسلمیٰ کے سردھ رہاں مفترہ عجیب ترکہ علامہ اکبار کے سردھ رہاں مسلمی کے قائد عظام ترکہ لیکن علامہ اکبار کی مفاق کے بعد مفتر فقاق میں قائد عظم نے کہ وہ علامہ اکبال اکراج تحسین پیش کی آئیت ہے اس میں یہ نفاظ بھی آتے ہیں کہ قائدیہ اعظم نے کہا کہ میں تو وہ علامہ اکبال کا ایک سپاہی ہوں یا سپاہی رہ چکا یہ دونوں عظیم و مرکمت شخصیات کا یہ بھی ایک پہلو ہے ان کی عظمت کا کہ جب وہ ایک دوسرے کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنی ذات کا اُس سے رشتہ تو وہ ایک سپاہی کا لفظہ کیلئی ہے اس وقت کا ایک گاٹنو کا لفظہ کیلئی ہے یہ نہیں بڑے لوگوں بھی انشاءالی اب علامہ اکبال کے حوالت سے بار دریدہ دہن لوگ ٹی وی پر میں نے ایک باقیدہ دریدہ دہن کے لفظ میں اس لئے مولایا کہ اگر کوئی یہ کہیں کہ علامہ اکبال کا تحریک پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا تو کس سے بڑی علامہ اکبال کی تحریک نہیں تاریخ پاکستان تو فکر اکبال جس ساتون پر کھڑی ہے وہ فکر اکبال کا ساتون ہے اور اس سے پہلے ہم سرسید کی بات کرتے ہیں لیکن حضرات اے مطرم علامہ اکبال کا صرف خطبہ اعلاعباد حوالہ نہیں ہے وہ تو تیس کی بات ہے خطبہ اعلاعباد کے بہت بات سینتی سو اٹھتیس تھرٹی ایٹھ کے دو خطوط ہیں قائد عظم نے اور قائد عظم نے ان خطوط کو اکبال کے خطوط کو خود مرتب کر کے اس کا پیش لفظ تحریک کیا اور جب یہ کتاب چھے کی شکر میں تو جو رائلتی قائد عظم قدی نہور ایک پبلشیت شیخ محمد الشیف وہ تمام رائلتی آن این 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 سندی کے فن میں جمع کر رہے ہیں تو گویا علامہ اعلاعباد کے ان خطوط پر دی جانے والی رائلتی بھی تحریکیں پاکستان پر استعمال ہوئے ہیں تو قائد عظم نے ان خطوط ان کا جو پیش رفنے کام ان میں تحریک کیا کہ علامہ اعلاعباد طویلی سوچ بچار کے بعد جس ندیرے پر یا مختلف عمور پر جن نتائج پر پہنچے میں بھی ملاکھر ان نتائج کو درست تصمیم کرتے ہوئے ان ہی نتائج پر پہنچے یہ ہے قائد عظم کے سیاسی سفر پر علامہ اعلاعباد کی فکر کے اعتبار اور خود قائد عظم کا اعتراف ہے اب علامہ اعلاعباد کے خطوط انیس سو پٹیس سینتیس میں جو کوئی باٹن خطوط ہے اس میں ایک خط علامہ اعلاعباد کی فکر کے اعتبار سے کہ انہوں نے قائد عظم کے نام خالق میں لکھا کہ میں نے بہت جو قرآن کا علامہ اعلاعباد کیا ہے اگر اس کے معاشی نظام کو نافذ کیا جائے تو میں نے سمجھتا ہوں کہ اس سے پہتر مسلمانوں کے دیئے ان کے معاشی مسائل کا حال اور قہمت یہ اعلاعباد قائد عظم کے نام لیکن کچھ رہیتے ہیں کہ کس نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک خطہ کی ضرورت اور وہ خطہ پھر آخر پاکستان کی صورت میں باعت سے اب یہ عنوان بہت اچھا رکھا ہے اتفاق سے عنوان ایک کا سفر بہت اچھا ہے قائد عظم کا سیاسی سفر اور فکر اقبال سے رہے مائے اب فکر اقبال یعنی اقبال نے خود کہاں سے حرمائی ہے وہ قرآن ہے اقبال کی ترام تر شاید پڑھے میں خود آگے اقبال کے الفاظ بھی دوراتا ہوں اس میں ایک ڈامینت اور ایک بڑی زخیم کتاب مرتبی ہوئی ہے اقبال اور قرآن اس میں ہر جگہ قرآن کی تفصیل ہاں آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا بودو وہ پھر پتا چاہتا ہے کہ اقبال نے قرآن حدیم سے کس کس طرح رہنم آئی تھی سید سلمان تطویق کے نام خرد یہ میرے پر صفحات ہو جاتا ہے لیکن میں صرف چند من کا اکنے لوگا یہ میرے اپنی نحمائی کیلئی ایک کانزہ تحریف کیے تھے صرف تین سا سفرے قرآن کامل کے طرح ہے اور خود اپنے کمال کا مطلعہ ہے لیکن ضرورت ہے کہ اس کے کمال کو عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ سیاسیات انسانیہ کے لیے تمام ضروری قوائد اور اس میں تمام ضروری قوائد اس میں موجود ہیں اور ہمیں یہ تلاش کرنا چاہیے کہ فلاں فلاں آئے فلاں فلاں قوائد اس کا استخراج یعنی فلاں فلاں قوائد ان آیتوں سے متنیر ہوتی قرآن کے کمال کو ثابت کرنے کے لیے اور پھر اقبال کے لیے کہنا ہے کہ سیاسیات انسانیہ کی رہن بائی اقبال کی فکر میں ابتداء بھی یہ ارز کرنا کہ اقبال کی فکر اسلام کو ایک مکمبر نظام غیار کے پوپہ دیتی اقبال یہ سوچ ہی نہیں سکتے یہ اقبال ہمارے شوقیہ ازارات سیکلوزم کی بات کرتے ہیں شوقیہ نہ کرنا سکتا ہوں یہ بھی ایک شوق کی بات اقبال جو فکر ہے وہ کسی کی دماغ سے مذہب کو دو خانوں میں تقسیم نہیں کرتی انسان کی افرادی زندگی ہو انسان کی اجتماعی زندگی ہو اقبال اسے تقسیم نہیں کرتی اور میں جو بھی آپ سے کہوں گا علامہ اقبال کی فکر کے اعتبار سے آپ سب کو اثار دیکھے ہیں تدار میں مختصر لیکن ہر شخص ذوت رکھنے والا یہ انامہ اقبال کی اشارت کیا کہتے ہیں ایسے بزور دینے کی بات ادعابدی سیاست سے تو رہنا کیلے چکے ہیں وہ سیاست کو ریاست کو مواشت کو موشت کو موشت کو اسلام سے الگ کر کے اقبال نہیں ہوگی اور یہی اقبال کی فکر ہے جو آنے چلک کر قائدی آزم اب یہ پاکستان ہندوستان جگرافی طور پر ایک ملک ہے گاندو نے سوال پھایا کہ جب ہم سب ہندوستان سے تعلق کرتے ہیں تو صرف اسلام قبول کر لینے سے آپ ہم اقبال نہیں ہوگا یہ قائدی آنے کے لئے اب یہ بات ہے کہ اگر اسلام اسلام کا تعلق بھی صرف ہم یہ سمجھیں کہ یہ انسان اور خدا کے درمیان معاملہ ہے تو پھر اتنا بڑا جو ملک پاکستان پر ہے اس کی بنیاد اسلام نہیں ہو سکتا ہے اگر اسلام اتنا کیا گزرا ہے ویسے ہی یہ اقبال اور قائدی آزم نے جدید تو وہ پھر پاکستان کی بنیاد نہیں بچ سکتا ہے یعنی کیا نہیں پاکستان کے بعد بھی اسلام نے انسان اور خدا کے درمیان ہی پرائیویٹ ماندہ نہیں تھا تو پھر تو ایسی ہی ہے کہ جس طرح ہندو اتنا پاکستان سے غیر متعلق ہے جس طرح عیسائیت پاکستان سے غیر متعلق ہے جس طرح جہودیت پاکستان سے غیر متعلق ہے اسلام بھی اسی طرح متعلق ہے تو اسلام ایس ایکل ٹو ہندو ایسا یعنی ہم بطور پاکستانی اسلام وہ عملی طور پر خالصہ ہم اسلام سے وہی سکت کر رہے ہیں میں عملی نہیں میں فکری اتباق سے بات کروں کہ اگر ہم نے فکری پانچ پر کی نماز نہیں پر تو یہ میری گمراہی ہیں لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کہ پانچ پر کی نماز کا حکم میں ہی نہیں ہے یعنی پاکستان نے اسلامی تعلیمت پر بلے نام رکھیا جائے لیکن یہ کہنا کہ پاکستان کا اسلام سے تعلق بھی نہیں ہونا جائے گی اب پہلے آتے ہیں وطن پر کہ ہندوستان تقسیم کیسے ہوتا ہے ذرا غور فرمائیں اقبال کہتے ہیں کہ مفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور اس کو اور دوسری طرح بھی انام اقبال نے بیان کیا ہے اسلام تیرا دیز ہے تو مصطفی ذرا غور فرمائیں کہتا ہے یہ بڑی خاص بات ہے انام اقبال نے کہا کہ جو نسبت تلریز برطانیہ سے ہے جو جنمن سے جنمی سے ہے وہ نسبت ہم اسلام سے ہے یعنی وہ تہلیٹر ہی ہے برطانیہ ملک ہے جرافی کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انگریزوں کی نسبت برطانیہ سے ہے وہ ہماری نسبت اسلام سے ہے ہمارا ملک اسلام ہے ہمارا وطن اسلام ہے بارزو تیرا توحیل کی گوہ سے ہے اسلام تیرا جیس ہے تو مصطفی اور پھر حسین میں ممبرنی یقین کرے کہ ان کے مقاموں مرتبے کے علمی دینے دینی علوم کے حوالے سے کام لوگ پیدا لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ قومیوں تان سے مکتی ہیں تو علامہ اقبال کے دل سے ایک چیخ ایک اتجاز فارسی کے شہر کے لیگر بڑھ کر ساتھ سرور برسر ممبر کے مدت اس وطن ہست چین خبر چین دے خبر زی مقام محمد عربی ہست با مصطفی بارزان خیش راکہ دین ہماموس